بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریت سے ہوں گے حضرت ابو نیم رحمت اللہ علیہ نے گیلان کے حوالے سے نکل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر نکلے راستے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب معجزہ دیکھا وہ یہ ہے ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک باگیچہ ہے جو میری اور میرے اہل وآلہ کی گزر وقات کا ذریعہ ہے اس باگ میں میرے دو نر اونڈ ہیں جن کو میں رہٹ میں چلاتا تھا اب وہ دونوں نہ مجھے اپنے پاس آنے دیتے ہیں اور نہ ہی ہم کو باگ میں گسنے دیتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور باگ کے پاس پہنچے اور باگ والے سے کہا کہ دروازہ کھولو وہ کہنے لگا ان کا معاملہ بڑا سنگین ہے یعنی دروازہ کھولنے میں خطرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم دروازہ کھولو یوں ہی اس آدمی نے دروازہ کھولنا شروع کیا دونوں اونٹ دوڑتے اور ہڑ بڑھاتے ہوئے دروازے کے قریب آگئے جب دروازہ کھولا اور ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو دونوں فوراں بیٹھ گئے اور آپ کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا سر پکڑ کر بھاگ والے کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ لو ان سے کام لو اور ان کو امدہ چارہ دیا کرو یہ معزہ دے کر صحابہ نے رز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو چوپائے سجدہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو کیوں اجازت نہیں فرماتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ کرنا سوائے اللہ تعالی کے کسی اور کو جائز نہیں ہے اگر میں گیر اللہ کے سجدہ کی اجازت دیتا تو بیوی کو اس کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز آپ کو خواب میں دودھ دیکھنے کی تعبیریں بتائیں گے خواب میں مختلف جانوروں کا دودھ پینے کی اور دیکھنے کی تعبیریں بتائیں گے اگر کسی نے عورت کا دودھ دیکھا یا پیا تو اس کی تعبیر بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز بتائیں گے خوابوں کی یہ تعبیریں تمام مستند و جید فقہہ اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ حضرت اسماعیل نبلسی رحمت اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں خوابوں کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے خواب میں دودھ دیکھنا فطرت اسلام کی علامت ہے اور اس سے مال حلال مراد ہے جو بغیر مشکت کے حاصل ہوگا ترش دودھ یعنی دہی کا خواب میں دیکھنا مال حرام کی علامت ہے یعنی چکنائی کے نکل جانے اور ترشی آ جانے کی وجہ سے جو دودھ ترش یعنی دہی بن جاتا ہے اس کی تعبیر مال حرام کی علامت ہے بکری کے دودھ کی تعبیر شریف مال سے دی جاتی ہے گائے کا دودھ گنی کی علامت ہے خواب میں گوڑی کے دودھ کو دیکھنے کی تعبیر سنائے حسن ہے خواب میں لومڑی کا دودھ دیکھنا شفا پر دلالت ہے خواب میں خچری کے دودھ کی تعبیر تنگی سے دی جاتی ہے جبکہ چیتے یعنی مادہ چیتے کے دودھ کی تبیر گالب آ جانے والا دشمن ہے شیرنی کے دودھ کی تبیر ایسے مال سے ہے جو بادشاہ سے حاصل ہوگا خمار وحشی یعنی کہ وحشی گدی کے دودھ سے دین میں شک مراد ہے خنزیر کے دودھ سے فطور اقل اور مالی حسارہ مراد ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں خنزیر کا دودھ پی لے تو اس کو مال کسیر ملنے کی امید ہے مگر ساتھ ہی فطور اقل کا اندیشہ ہے عورت کا دودھ پینے سے مراد مال کی زیادتی ہوتی ہے لیکن خواب میں اس کو پینے والے قابل تعریف نہیں کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ بیماری کی علامت ہے اگر خواب میں کسی نے عورت کا دودھ پی لیا تو اس کو بیماری سے شفاہ ہو جائے گی اور جس نے دودھ کو گرا دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا اگر کوئی آدمی خواب میں زمین سے دودھ نکلتا ہوا دیکھے تو یہ ظہور فتنہ کی علامت ہے چنانچہ جس قدر دودھ زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا اتنی ہی خون ریزی ہوگی کتے بلی اور بیڑوں کا دودھ خواب میں دیکھنا خوف یا بیماری کی علامت ہے اور بقول باز کے بیڑیوں کے دودھ کی تعبیر بادشاہ سے ملنے والا مال ہے یا قوم کی سربراہی کی علامت ہے اور عشرات الارض کا دودھ جو شخص خواب میں پی لے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے مسالحت یعنی راضی نامہ کرے گا موسیقی